اور اب آپ کو اہم خبر دیں کہ پاکستان سوپر لیگ فائنل کے لیے لاہور آنے والے انٹرنیشنل کرکیٹرز کو عمران خان کی طرف سے پھٹیچر اور ریلو گٹے کہنے پر سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہے شایقین کرکیٹرز کے عمران خان پر شدید عمران خان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ پھٹیچر کلاریوں نے تو ویسے ہی پاکستان آ جانا تھا جن کو یہ فورن پیئرز کہہ رہے ہیں میں ان کا نام تک نہیں جانتا وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کو ایسے ہی کہیں سے پکڑ کر لے آئے ہیں بڑے ناموں نے نہ آنا تھا وہ نہیں آئے جس پر شایقین کرکیٹرز نے تفسرے کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وزیر آلہ نے دو کروڑ پھٹیچر کھلاڑیوں کو دے دیئے کیا سیمی اور بیون ریچرز پھٹیچر ہیں پاکستان آنے والے ڈیرن سمی ویسٹن ڈیز کو ٹی ٹونٹری ورلڈ کپ بھی جتبات چکے ہیں پاکستان سپر لیگ فانل کے لیے لاہور آنے والے انٹرنیشنل کرکیٹرز کو امران خان کی طرف سے پھٹیچر اور ریلو کٹے کہا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہے انہوں نے کیا کہا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں باقی تو سارے جو پھٹیچر پلیئر ریلو کٹے تھے جب انہوں نے بیسے بھی آ جانا تھا یہ میں نے کسی کا نام نہیں جانتا جو کہ یہ فورڈ پلیئر آگے ایک چی ہوگا ہے وہ مجھے لگتا ہے ایسے کی نظر پکڑ کے لے ایک کسی کو افریقہ سے پکڑے لیے فورڈ پلیئر آگے ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہم تھے بیز ہے لیکن فائمیز کو تو وہ دیکھتے کریڈنٹا کہ وہ سوائے رہا ہوں کہ اگر فورڈ پلیئر جس طرح کے فورڈ پلیئر جو یہاں آگے ہیں وہ بیسے بھی آ جانا تھا اب ان کے پیسے تھے وہ بیسے بھی آ جانا تھے جو بڑے نام ہیں انہوں نے نہیں آنا تھا وہ تو بیسے نہیں آنا وہ آئے اسی تمام طرح معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تریک انصاف کے رحمہ فواد چودری صاحب بہت شکریہ فواد چودری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا پی ایس ایل کا فائنل کیا کپتان کو ایک آنکھ نہیں بھایا کیا کہیں گے آپ اس پر یہ فائنل ایک آنکھ تو بھایا ہے وہ بات ہو رہی ہے ایک تو یہ پاکستان میں پرابلم ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہم ایک فقیر پیر کھڑا کر لیں اس کے اوپر پھر کوئی بندہ کوئی دوسری بات ہی نہ کرے ہی سوال ہیں تو سوال اٹھانے ہیں مثلا آپ نے جو ہے وہ پچاس چاہزار ڈالر دی ہیں پلیئرز کو تو اے کلاس پلیئر سے یا بی کلاس سے یا سی کلاس سے اس کے اوپر بات کرنا کون بھی کوئی ظلم ہے اسی طریقے سے کہ جو آپ نے جو خرچہ کیا ہے اس کے اوپر پی ایس ایل کے اوپر کتنا بڑا آپ نے خرچہ کیا ہے اس خرچے میں پورا پی ایس ایل پاکستان کرایا جا سکتا تھا کہ نہیں کرایا جا سکتا تھا پھر یہ ہے کہ جو پلیئرز کی کوالیٹی انٹرنیشن پلیئرز جو ہم چاہتے تھے وہ پاکستان آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں اب یہ اور جو سوالات ہیں جو وہ اٹھانا وہ بالکل اٹھانے چاہیے اٹھانے کا فاق ہے ہمارا اور اس کا جواب دے یہ کیا بات ہوئی کہ یقینی طور پر فواد چودری صاحب لیکن لوگوں کا جواب کیسے دیا جائے گا سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے خان صاحب پر وہ خود بھی ایک ماہ ناز کرکٹر رہے ہیں اگر بیانیا یہ ہے اس ٹیرٹوری کا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کرکٹ پاکستان میں ہو تو ان کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے تو کرکٹ پاکستان میں ہونا چاہیے اس میں تو وہ تو کہہ رہے ہیں پورا پی ایس ایل پاکستان میں ہونا چاہیے یہ تو جو بات ہے کہ یہ یہاں پہ نہیں ہو رہی کرکٹر یہ ناکامی ہے حکومت کی تین بلین ڈالر آپ نے لگا دیا ہوا ہے پہلے آپ نے اس پر لگا دیا ہوا ہے ضرب عزب کی اوپر اس کے بعد بھی یہ حالات ہیں بلینز اور بلینز اور روپیز غرج کری جا رہے ہیں ایک ایک میچ کے لئے تیس تیس ہزار لوگ جو ہیں وہ لگانے پڑ رہے ہیں بھئی امن سے کرکٹ آئے گی کرکٹ سے امن نہیں آئے گا پہلے امن لانے کی کوشش کریں اور امن لانے کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا سوال اٹھائیں تو یہاں پہ بت بن جاتے ہیں ان بتوں کے اوپر جناب کوئی سوال اٹھائے اور اوبیسٹی ایک سپن ماسٹرز ہیں اچھا فواد چوہدری صاحب آپ وزیرالہ خیبر پختونخواہ جو ہیں وہ بھی پاکستان ترے کے انصاف کے ہیں وہاں پر حکومت ہے ان کے جانب سے بھرپور انداز میں سپورٹ کیا گیا اور دو کروڑ پہ کا اعلان ان کی جانب سے کیا گیا آئی سی سی ورلڈ الیون کو یہاں پر بھیج رہی ہے کیا یہ فواعد نہیں ہے پی ایسل کے فائنل کے پاکستان میں ہونے کے سیکھیں جو وزیرالہ پختونخواہ ہوں یا عمران خان ہوں سب نے ہی جو کرکٹ ہے اس کو سپورٹ کیا ہے اور پاکستان میں جو کرکٹ ہو رہی ہے یہ بڑا زبردست کام ہے لیکن یہ کہنا کہ اب اس کے اوپر کوئی سوالیں نہ اٹھائے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ بڑی زیادہ ایک نا اہلی اور ناکامی ہوگی پاکستان کی بحیثیت سوسائیٹی اور اپوزیشن کی بحیثیت اپوزیشن کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی سوالیں نہ اٹھائے ان باتوں کے اوپر جن کے اوپر سوال اچھا فواد چودری صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے جو قائد ہیں رہنمہ ہیں عمران خان ان کی جو یہ تمام تر جو عزت ہے اس وقت فین فالوونگ ہے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں انہوں نے بانوے کا ورلڈ کپ جتوایا تھا لوگ عزت کرتے ہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو دیرن سمی ہیں انہوں نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جتوایا ہے سر ویون ریچرڈز کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں بہت فیم ہیں ان کا کیا یہ پھٹیچر ہیں کیا یہ ریلو کٹے ہیں ویون ریچرڈز بھی کھی لے ہیں جی وہ پویٹا گلیڈیٹرز کے وہ کوش تھے میچ آفیشل تھے وہ بھی پاکستان میں رہے دیرن سمی جو ہیں وہ پشاور ظلمی کے کپتان تھے شاہید آفریدی نے انہیں نامزد کیا جو پھٹیچر نہیں ہے ان کو پھٹیچر نہیں کہا جو پھٹیچر ہے ان کو پھٹیچر کہا ہے کیا پاکستان میں آتا ہے ہم ان کی آو بھگت کر رہے ہیں پوری عوام جو ہے ان کو چاہ رہی ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے میدانوں میں تو کیا یہ پھٹیچر ہوں گے نہیں جو پھٹیچر وہاں سے آئے ہیں جنہوں نے یہاں پر کھیلے ہیں ان کی بڑی مہربانی ہے دیکھنا یہ ہے کہ جتنے پیسے آپ نے دیا ہیں ان میں ایک ریڈ پھٹیچر آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں پیسے تو پاکستان نے دیا ہے پیسے تو یہاں سے گئے ہیں اب یہ پیسے آپ جانتے ہیں کہ اس کا کوئی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہونی چاہیے کسی کو پوچھنا نہیں چاہیے کہ یہ پیسے دے کہ آپ نے اتنا زیادہ خرچہ کر کے ایک میچ کرایا ہے اور آپ اب یہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کو کوئی سوال نہ کرے یہ ہم نے بتھ کھڑا کر دیا ہے اب اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے یہ تو نہیں ہو زکتا نائی فواد چودری صاحب آپ یقینی طور پر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ سوال اٹھانے کا حق ہر ایک کو ہے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات بھی کی جاری ہے کہ خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ افریقہ سے پلیئرز اٹھا کر لے آئے ہیں کیا یہ ریسیزم کے زمرے میں نہیں آتا لوگ یہ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بی سی پی سے اور پی ایس ایل سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے اتنے پیسے دیئے ہیں تو پھر آپ کی قوالیٹی آف پلیئرز جو آئی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کس نے پیسے میں جسٹیفائیڈ تھی یا نہیں جسٹیفائیڈ تھی یہ تو نہیں ہو زیادہ نا کہ آپ جائیں کلپ کرکٹ کے لڑکے اٹھا لائے ان کو پچاس کچھ آزار ڈالر دے دیں اور کہیں جی فورن پیر آگے ہیں سارے پورا سب لوڑیاں ڈالنا شروع کرتے ہیں سوال ہیں سوالوں کا جواب آنا چاہیے بجائے اس سے ٹھیک ہے بہت شکریہ فواج پاکستان ترک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا موقع دے رہے تھے ترجمان پنجاب حکومت ملک محمد احمد صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ ملک محمد احمد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا کیا کہیں گے خان صاحب کے اس بیان کے اوپر کے جو غیر ملکی کھلاڑی آئے ہیں انہیں وہ جانتے تک نہیں ہیں انہیں پھٹیچر اور ریلو کٹے تک کہا گیا اچھا دیکھیں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب یہ لفظ استعمال کرنا ہے پھٹیچر کہنا ہے یہ تبین ستا ڈگنیٹی اوف جس نوٹ اوپر پیچٹ پلیر یہ کسی بھی دوسری ہومن پینک ایڈریس کرنا اور وہ بھی عمران خان جیسے کی پولیٹک سٹیچر کے ہاتھے کا جیسی جماعت کے سربراہ ہیں اور وہ اگر ایسی زبان کریں گے جو پولیٹیکل انکریکٹ ہے یہ مطلب ان کو زید نہیں دیا اس طرح کے گھوٹک کرنا اور دوسری بات جو بھی فواد کہہ رہے تھے دیکھیں اس میں جو یہ کمرشل ایکٹیوٹی تھی بیونڈ اینیٹنگ ایلپ اور اس میں پی سی بھی نے کوئی بیسے نہیں دیا اگر وہ جو کشاور ظلمی کی اوڈر سے جاوید عبیدی افرک کر سکتے تھے کہ انہوں نے ایک پلیئر پانچ ہزار ایتنا سنتار یا بیس پچاس ہزار ڈالرز دی ہیں تو یہ ان کی چین پلیئے کمرشل ان کی اپنی سپرورٹ انہوں نے پرچیزنگ کی ہے اس کی انہوں نے اس کو اس پلیئر کو بڑ کیا ہے جو کہ پی ایلپ جیسے آپ کو بتا ہے یہ ٹیمز بائے اڈاکشن بلکر ان کو خلیتے ہیں تو وہ ایک اپنی ایکٹیوٹی تھی اور اگر ان کو اس میں وہ بارے میں آئی تو انہیں کر لی اب یہ سوال اٹھانا اور یہ اٹھانا لیکن میں سوڑا سے بیانڈ آپ کہنا ہوتا ہوں کہ ہمارے جس ملک کے حالات اس میں جیفنیٹلی یہ بڑا بڑا فیصلہ تھا کہ ہم نے اپنی ریزلینٹ کو کرنی ہے بنیادی طور پر اور اس میں جن لوگوں نے کمٹ کیا اور آپ نے بڑی اچی بات آپ نے خود بات سے دوسری کہ یہاں پر آنا سپی موٹی بات سمجھ رہے ہیں یا پیشاور سلومی کے چیپٹن تھے ٹی ٹی ورلڈ چیمپئن ہے ان کی اپنی ایک پوری ٹرکٹ کے اندر ایک چناخت ہے تو میں صاحب سے دو پیلوں ہیں اس بات کہ خان صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے تو آپ کے جانے سے یہ بیان سامنے ہے کہ خان صاحب کے جانے کی گئی ہے بہت شکریہ ملک محمد احمد صاحب ہمیں جائن کرنے لیے کسی کو افریقہ سے پکڑے ہمیں نہیں پتا کون سے ہی لیکن صاحب فیمی کو دیتے کریڈ ہے کہ اگر فورن پلی جو یہاں آگے پیسے بھی آجانا اب پیسے تھے وہ پیسے بھی آجانا تھے جو بڑے نام ہیں انہوں نہیں آنا وہ تو پیس ہی نہیں آنا وہ تو اس وقت سوشل میڈیا پر شائکین کرکٹ کی جانب سے پاکستان بھر سے بلکہ دنیا بھر سے تنقید کا سلسلہ جاری ہے پاکستان تریک انصاف کے چیئر من عمران خان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور پاکستان سپر لیگ کا جو فائنل لاہور میں کروایا گیا اس کے اوپر پہلے ہی خان صاحب اس کا انکار کر چکے تھے اس کے اوپر تنقید کی گئی یہ جو فیصلہ کیا گیا لیکن عوام یہ چاہتی تھی پاکستان سپر لیگ کا فائنل پاکستان میں ہو لیکن ایک بار پھر پاکستان تریک انصاف کے چیئر من عمران خان کی پرس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جو غیر ملکی کھلاڑی پاکستان آئے ہیں وہ بھٹیچر اور ریلو کٹے ہیں جس کے اوپر شدید تنقید کا سلسلہ جاری ہے سوشل میڈیا پر شاہکین کرکن نے عمران خان پر شدید تنقید کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھٹیچر شاہکین کرکٹ کی دانیب سے آپ کو بتائیں کہ پاکستان سوپر لیگ کا فائنل لاہور میں ہوا شاندار فائنل تھا یہ اور عمران خان کا بیان ایسا آیا کہ سوشل میڈیا پر اب ہنگام آبت پا ہوگئے شاہکین کرکٹ کے عمران خان پر شدید تنقید عمران خان نے اپنے بیان نے کہا تھا کہ پھر ٹیچر کھلاڑی نے تو ویسے ہی پاکستان آ جانا تھا